اسلام علیکم ناظرین پروگرام اگر کے ساتھ عامر غوری دو سبجیکٹ آج اس پروگرام کے اندر انہوں نے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو مین سبجیکٹ ہے وہ تو جو سٹیٹمنٹ کل سعودی عرب کے مفتی عاظم کی آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ خود کچھ حملے جو ہیں وہ جو لوگ کرتے ہیں انہیں جہنم میں جانے کی جلدی ہے اور ساتھ سے انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کیا ہے جو اسلام کا جو ہمارے کوڈ کا بیسک نوم ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کو اپنی جان خود لینے کی اجازت نہیں ہے یہ گناہ ہے اور یہی چیز مفتی عاظم نے کہی ہے کہ اپنے آپ کو مارنا سنگین جرم ہے سنگین گناہ ہے دونوں طرح سے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کرائم بھی ہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی ہے اور مسلمان نوجواروں کو گمراہ کرنے کی تباہ کرنے کی گناہونی سادش ہے لیکن دوسرے سبجیکٹ اس پاکستان کے جو ابھی ریٹائر ہونے والے افتخار محمد چودی صاحب ان کی تصوری ایک انٹرسٹنگ سی ریکویسٹ گورنمنٹ کو آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ریپورٹ ہو رہی ہے بھی تک جو ورڈ ہے اس میں میرا جو انٹرسٹ ہے کہ فول پروف سیکیورٹی اور بولٹ پروف گاڑی تو اس میں دو دفعہ پروف آیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افتخار چودی صاحب جو ہیں پہلے تو ان کو یہ پروف دینا پڑے گا کہ ان کی جان کو بڑا خطرہ ہے چونکہ جج رہے ہیں اور وکیل بھی رہے ہیں پہلے پھر اس کے پاس ان کو یہ بھی پروف دینا پڑے گا کہ یہ خطرہ ان کو کس سے ہے اور پھر تیسرہ پروف یہ بھی ہوگا کہ یہ ان کو خطرہ جو ہے وہ کس سے ہے اور کیوں ہیں یہ بھی پروف دینے پڑیں گے تین چار آج ہماری بات جو ہے کمرزمان کائرہ صاحب سے ہوگی اس ایشو کے اوپر کہ باکسن پیپلز پارٹی کے رہنمائے صاحب ایک وفاقی وزیر رہے ہیں کہ یہ چیز جو چیف جسٹس صاحب مانگ رہے ہیں وہ اس ملک کے اندر انصاف چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر سارے ادارے اپنے اپنے پر کھڑے ہوں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح جس طرح حکومت سٹل ہو رہی ہے جس طرح جس طرح ڈموکرسی آگے چلنے کی کوشش کر رہی ہے تو کتنی گاڑیاں دی جائیں گی کتنی سیکیورٹی بڑھائی جائے گی سابق صدور بہت ہیں اور اللہ کا شکر ہے اس ملک کے اندر یہ روایت پیدا ہو رہی ہے کہ سابق صدر سابق وزیراعظم یہ زندہ پھر رہے ہیں سابق آرمی چیف ہیں کافی سارے اب سابق چیف جسٹسز اور اگر فرض کیا اسی طرح یہ جوڈیشنی چلے گی تو اگر ایک سال کے اندر تین اور جسٹسز جو ہیں چیف جسٹسز وہ ریٹائر ہوں گے تو بلٹ پروف گاڑیاں پھر ان کا پروٹوکول سیکیورٹی یہ ملک کس طرح چاہ رہا ہے جی آ رہی ہے میرا کاری سابق آپ سے سوال یہی ہے کہ چیف جسٹسز صاحب نے جو فارمر چیف جسٹس ہیں اب انہوں نے جو ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو فول پروف سیکیورٹی اور بلٹ پروف گاڑی دی جائے تو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جائز مطالبہ ہے ایک ایسے سرکاری عوضے دار کا جو ریٹائر ہو چکا ہے کون سا خطرہ ہے ان کو کس سے خطرہ ہے یہ ان کو بتانا پڑے گا یا حکومت آپ سمجھے ان کی بات ماننے پر ملبور ہو جائے گی سر آپ نے اپنے اٹلوں میں بہت سارے عوضوں کا ذکر کر دیا ہے اس میں اگر آپ یہ سمجھیں تو مناسب ہوگا کہ ہم مدر پروینچل چیف جسٹسز کا بھی ذکر کر لیں جا کیونکہ فیصلے کرنے میں ہائی کورٹس بھی وہی فیصلے کرتی ہیں جو سپریم کورٹ کرتی ہے تو تعداد بہت بڑھ جائے گی اب سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ کلیم کرتے ہیں اور شاید درست کرتے ہوں گے میرا عدو پر نظر مختلف ہو سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے انصاف کیا ہے میں نے لوگوں کو بیسٹ پرسلز کو بھی بازیاب کرایا ہے میں نے دشت دردوں کے خلاف تو باتیں کم کی ہیں انہوں نے رہستی داروں کو اپنے سامنے جواب دے کیا ہے انسانی حقوق کی بڑی پاسداری کرائی ہے لوگ ان کو بڑا اترامز کی نظر سے دیکھ رہے ہیں انہیں خطرہ کس سے پیدا ہو گیا ہے بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرتے وہاں پہ ڈبل بیچ ہوتا ہے فری جزیز کا بیچ ہوتا ہے فائر جزیز کا بیچ ہوتا ہے تو جیسٹ صاحب جن جزیز کے ساتھ بیچ کہتے ہیں وہ کوئی فیصلی آسی انہوں نے کیے بھی تو پھر ان کو بھی خطرہ ہوگا پھر ان کو بھی شیکیورٹی چاہیے ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ چیپ جسٹس ساکھا جو سابقا کی جسٹس صاحب کو اپنے ہی کو لیگ سے صدق لے لینا چاہیے میں کہوں گا تو پھر اور بات ہے ایک جو آج آنے والے چیز جسٹس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پروٹوکول کو ختم کرو ہٹاؤ سانا کوئی سے مجھے نہیں چاہیے اور جانے والے کہہ رہے ہیں مجھے خطرہ نہیں تو پھر تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہوں گے کہ چلیں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہ دیں وہ بھی مجھے دیں کارا صاحب لائن میں رکھل ڈراب ہو گئی لیکن انٹریسٹنگ چیز ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں حکومت حکومت وقت جو ہے اس کے پاس اتنے رسورسز نہیں ہیں بلٹ پروف گاریاں سستی نہیں ہوتی ہیں وہ تمام لوگ جنہیں بارحال وہ کام کرنا ہے جو ان کے ذمہ داری میں ہے ریٹائرڈ لوگ جو ہیں جس طرح جس طرح پھریں گے پھر وہ جہاں جائیں گے کیونکہ جسٹسز جو ہیں وہ تو موو نہیں کرتے اتنا عام طور پہ تیڈیشن یہی ہے کہ ججز جو ہیں وہ عام طور پہ سوسائیٹی سے تھوڑے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں انصاف دینا ہوتا ہے تو اگر فرض کیا وہ ملک کے ایسے لوگوں سے جو شاید جن کے بارے میں اپینین یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ صاف سترے نہیں ہیں ان سے نہیں ملیں گے لیکن اب جب چیف جسٹس فارمہ چیف جسٹس آپ جو ہیں جب وہ فارق ہو جائیں گے تو اب وہ ہر ایک سے مل سکتے ہیں تو اس کا مطلب سیکیورٹی ہر جگہ جائے گی اور کیوں جائے گی جساں میں نے کہا جساں سے بڑا سوال ہے کہ اگلے ایک سال کے اندر تین جسٹس جو ہیں جو چیف جسٹس بنیں گے اور پھر ریٹائر ہوں گے وہ بھی ساری چیزیں ڈمانڈ کر سکتے ہیں اس گریڈ بائیس کے بہت سارے افسر سابق آرمی چیفز اور جس طرح اکارہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو بڑے اچھے کام کی ہیں انہوں نے تو انصاف دلوایا لوگوں کو یہ انصاف دلوانے کی کوشش کی ہے تو وہ تو ایک طرح کہ یہ مطلب سیلیبرٹی تو ہیں ان کو تو کسی سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے تو ان کو کل کو بڑی خوشی ہوگی اگر فرض کیا لوگ جو ہیں ان کو مارکٹس کے اندر دیکھیں گے کہ جناب یہ ہمارے جیم جسٹس صاحب تھے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا یہ ساستدانوں کی طرح نہیں تھے جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا تو لیکن بہرحال اسکری صاحب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہیں آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں یہ کس قسم کی ڈیمانڈ جو ہے انہوں نے کر لی ہے یا کس قسم کا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو اس ملک کے مندر چاہتے تھے کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے نومل سائز کے اوپر آئیں لوگ جو پروٹوکول مانگتے ہیں یہ ختم ہو چودرہات ختم ہو لیکن یہاں پہ تو اس طرح لگتا ہے کہ ابھی تک ان کی خواہشات کم نہیں ہوئی بلکل آپ نے صحیح کہا انہوں نے اکیلے تو نہیں دیئے بینچ نے دیئے ہیں وہ تو عام طور پر سٹیٹ کے اداروں کے خلاف ہے تو انہیں سٹیٹ کے اداروں سے اگر وہ خطرہ ہے تو سٹیٹ سے کیا وہ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اگر چیف صاحب چاہیں تو وہ بولٹ پروف گاڑی خود خرید لیں اس کے لیے گورنمنٹ سے ایترے پیسے ازکری صاحب وہ ایک جج رہے ہیں ان کے صرف ترخواہ پر گزارہ کرتے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں بولٹ پروف ہوئے تو وہ بولٹ پروف گاڑی کا ٹائر بھی خرید نہ سکیں یہ آپ نے بہت عجیب و غریب سی بات کر دی نہیں لیکن دیکھیں نا پھر آپ پاکستانی سٹیٹ بھی تو سٹیٹ کی حیثیت سے کوئی اتنی امیر نہیں ہے پاکستان کو سٹیٹ کو انڈویجول سے کمپیر نہ کریں وہ بھی ایک غریب سٹیٹ ہے اس کی ضروریات بہت زیادہ ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی ایکسٹر آرڈنیری فسلیٹی کسی کو دینی چاہیے اور آپ نے صحیح کہا کہ اگر ان کو دینی ہے تو اور بہت سے اسی لیول کے لوگ ہیں کس کس کو آپ پاکستانی سٹیٹ یہ تحفظ بریک پہ جانے سے پہلے مجھے ایک اور چیز اسکری صاحب بتا دیں کہ اگر جو ہمارے حکومت کا رویہ ہے کیونکہ اس طرح کے بعد لوگ جو ہیں اگر چیف جسٹس نے کوئی ریٹن ریکویسٹ کی ہے فارمر چیف جسٹس نے ریٹن ریکویسٹ کی ہے تو اصولاً تو یہی ہے کہ جو بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کہے کہ جی رول میں اس چیز کی پروویجن موجود نہیں ہے لہذا حکومت آپ کو یہ فسلٹی نہیں دے سکتی اس کے بعد وہ جانے حضی عظیر آزم جانے وہ لیدہ بات ہے حضیر صاحب ابھی آپ سے بات ہوگی دوسرے ایشو کے اوپر ناظرین چھوڑ سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے مین سبجیکٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ اگر یہ جو ایک طرح کا چونکہ مفتی عظم ہیں تو انہوں نے فتوہ تو نہیں دیا لیکن ان کا بیان ہے اور انہوں نے حج کے اوپر اپنا خطبہ دیا تھا اس کے اندرے بھی یہ باتیں کی تھی کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا کیا علماء کی بات اور مفتیوں کی باتیں وہ تمام لوگ مانتے ہیں جو ٹیررزم کا جو ہے اس میں انوالو ہیں اس بزنس کے اندر یا یہ بات جو ہے وہ اسی طرح دوبارہ سے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا یہ باتیں جو ہیں وہ ایک بریکے بات آزین آپ کو پروگرام کے دوسرے سے میں خوش آمدید کہتے ہیں ہماری بات جو ہے جو مین سبجیکٹ ہمارے پروگرام کا کہ جو سعودی مفتی آزم کا فتوہ ہے فتوہ اس لئے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ حج کے خطبے کے اوپر بھی انہوں نے وہی باتیں کی تھی اور اب ایک انٹرویو کے انتر ایک اتھارٹیٹیو کومنٹ ہے ان کا اس فرح سے کہ وہ ایک ملک کے مفتی آزم ہے اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام وہ لوگ جو خودکش حملے کرتے ہیں انہیں جہنم میں جانے کی دلتی ہوتی ہے تو وہ جو ایک پبلک کونسپٹ بنا ہوا ہے جس پہ امریکہ سے یورپ سے لکھنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں سے ایک انفرمیشن ایسی نکالی ہوئی جس کو بے پناہ جو ہے وہ پرموٹ کیا گیا کہ وہ تمام ینگ آدمی جو یہ سارے ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ اگر وہ جب خودکش حملے میں مریں گے تو جن لوگوں کو وہ ماریں گے وہ تو پتہ نہیں کہا جائیں گے لیکن مرنے والا جو ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا ماں پر شاہد ہو رہے ہیں ان کا انتظار کر رہی ہیں اور یہ چیز بے پراج جو چلی ہے اب اگر مفتی آزم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم میں جانے کی جلدی ہے تو بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں سعودی عرب کے اوپر بلے سخت الزامات لگتے رہے ہیں اسی طرح جس طرح ایران کے اوپر لگتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو پولٹکس ہے اس کو مختلف مسلم ممالک کے اندر کھیلا ہے انہوں نے فنڈنگ کی ہے تو جو فنڈنگ سورسز ہیں وہ ابھی تک شاید چل رہے ہیں پیسہ شاید کم ہو گیا ہو اور یہ تمام چیزیں اس پر سے شروع ہوئی ہیں جب سے ایک طرف سوویٹ یونین جو ہے وہ افغانستان میں بسا تھا اور دوسری طرف سے ایران کے اندر جو ہے ایک انقلاب برپا ہوا تھا آج ہم یہ دیکھنے کی کوش کریں گے کہ کیا اس طرح جب آثورٹیٹیو لوگ یہ بات کرتے ہیں جو مفتی ہیں اپنے اپنے ممالک کے ان کی کوئی بات ماننے کو تیار بھی ہے یا نہیں ہے اور کیا یہ باتیں صرف اور صرف ایک مفتی آزم کی طرف سے نہیں ہیں وہ شاید مجبور کر رہا ہے اس طرح کی اب بات چیت کرنے کو کہ شاید ابھی کام جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے پولٹیکس جو ہے وہ کسی اور طرف سے لے گی میرے ساتھ میرے مہمان ہیں آج سٹوڈیو کے اندر علامہ ابتسام علیہ زہیر مذہبی سکولر ہے مرسط پروگرام کے اندر شامل ہوتے رہے تھے علامہ صاحب تینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ مرسط علامہ شہزاد مجددی ہیں مذہبی سکولر ہیں آپ ان کو ٹیلیویجنز کے اوپر دیکھتے ہیں علامہ صاحب آپ کو یہ بہت بہت شکریہ اور اسلامبال سے میں نے جوائن کیا ہوا ہے پروفیسر حسن عسکری صاحب نے پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ تیکیو ویری مچ آپ کو بھی اتسام صاحب یہ جو بات آئی ہے ایمپورٹنٹ بات ہے یہ پہلی دفعہ نہیں آئی پاکستان کے علماء جو ہیں وہ مسلسل کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں کسی ایک عام انہوں سنگ آدمی کی جان لے نا جو ہے وہ اس طرح اس طرح پوری انسانیت کی جان ہے اور جس نے کسی نے ایک جان بچائی ہے تو جو جان بچانے والے ہیں تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اب مفتی عظم کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے خودکش حملے قصہ جائز ہو سکتے ہیں جو لوگ انوالو ہیں نمبر ایک وہ یا ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کے لیے کوئی اس بیان کی اہمیت ہو سکتی ہے دیکھیں یہ پہلی بات یہ ہے کہ میں اس میں تھوڑا ہفتے پہلے اردھ کروں گا کہ ہم اس کو اگر زیادہ فلوسفیکلی ڈیل کریں گے تو ہمیں سنیاں ہوں گی اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں کسی چیز یعنی کسی کو ٹارگٹ کرنے کے ان بیانات کو تو میرے حال لوگا تھوڑی کمپلیکشن آ جائی لیکن فلوسفیکلی یہ بات بلکل کلیر کٹ ہے کہ ہوتکش حملوں کو سعودی عرب کے مفتی آدم جو کے انتہائی ایک اہم مقام کے رفائے رہے ہیں اور ہوتبہ حاج کا دینے کی وجہ سے بھی ان کی افادیت اہمیت ان کے بیانات کی بہت بڑھ جاتی ہے ان کی یہ جو تھی تیس طرح کی ملتی لدی سٹیٹمنٹ ہوتبہ حاج کے موقع کو بھی آئیں اور اس سے بہت عرصہ قبل پاکستان چونکہ آپ کا پتہ اس میں صرف میں واقعات بکثرت ہوتے رہے ہیں تو مختلف ٹیلیوئین چینلز کے پر میڈیا فورمز کے پر اور اجتماعات کے اندر علماء کی اپنی میٹنگز کے اندر ہمیشہ ہوتکش حملوں کو کنڈیم کیا گیا اور ہمیشہ انوسنٹ پبلک کو ٹارگٹ کرنے کو جو ایک بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ قرار دیا گیا جس طرح آپ نے آیت مبارکہ بھی پڑھی ہے جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیوں قتل کیا اور جہاں تک تعلق ہے مسلمانوں کے قتل کا مومنوں کے قتل کا تو وہ ایک جب اور آگئے کی بات ہے اللہ نے قرآن میں کہے کہ اس پر اللہ کا غزب بھی ہے اس کی لانتے بھی اللہ کا غصہ بھی ہے یعنی اللہ نے کبھی تاری وہاں وعیدوں کے ساتھ ذکر کی ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کے اندر جو لوگ انوال ہوتے ہیں عام طور پر ان کے سامنے جو ہوتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کرنے والے لوگ کوئی علمانی ہوتے یہ باتیں میں بہت ایک اہم فورم کے پر جو آپ نے آیت کریمہ پڑھی اگر فرض کی اللہ تعالیٰ کا غزب ان لوگوں کے لیے جو فساد فتنہ پھیلاتے ہیں تو پھر ریاست جو ہے اور ہم چونکہ بلیو کرتے ہیں خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے بلکلوں کے دائر چلے تو پھر ریاست جو ہے وہ بھی تو اس غزب کا ایک مذہر ہو سکتی ہے کہ وہ تمام لوگ جو یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ پھر ریاست جو ہے وہ اگر نبٹتی ہے ان کے خلاف ایکشن کرتی ہے ان کو مارنے کی گوشت کرتی ہے پکرنے کی گوشت کرتی ہے تو وہ بلکل میں کوئی چھوڑی بات ہوں کہ یہ سارا کا سارا کا ان جوڈیشل پر آئے کے اندر وہ تو کسی بندے کو کوئی اعتراض نہیں اعتراضات اس وقت اٹھتے ہیں جب ایکسپر جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے اور اس موقع پر جو ہے کسی بندے کو کریمینل قرار دے دی جاتا ہے اور یہ بات کہی آتے ہیں فلا بندہ کریمینل ہے اور اس کا پاس اپنے کوئی پروف نہیں ہوتا اپنے آپ کو پروف کرنے کا اور اب یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ مرتبہ جسیس کو انویسٹی گیٹ کرنا پروپ کرنا سننا وہ خود بھی اپنے وہ تھریٹ کے اندر مقتلعہ کرنے ہی بات ہوتی ہے لیکن ان تمام کی تو ہم کمپلیکیشنز کے باوجود کسی انسان سے اپنی صفائی کا حق چینہ نہیں جا سکتا اگر آپ کو کل کلانج سناج مولا عبدالقادر کو جو ہاں پھانسی دی گئی تو ان کو بھی یہی کہہ کے دی گئی یا نا وہ کریمینل تھے یا انہوں نے پاکستان کی حمایت کی جبکہ بنگلہ دیش بنگال کی جو اپنی تحریک چل رہی تھی تو میں یہ بات سمجھتا ہر بندے ان کو پورا کا پورا جوڈیشنل ٹرائل کے بعد اگر سزا ملے تو پھر کسی بندے کوئی طرح آتی ہوگا لیکن اگر آپ کسی بندے کو جا ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنے غصے کا ادار کرنے کے لیے اس کے اوپر کوئی کاروئی کر کے اس کو کریمینل قرار دے تو یہ بات ایسی ہے جیتے کمپلیکیشن دار ہوتی ہے علام صاحب جی ساتھ بھی نے خود کچھ حملہ کیا وہ تو خود مر جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو انیسنٹ لوگوں کو اپنے ساتھ مارتا ہے لا کرتا ہے تو اگر تو وہ تو پکڑا ہی نہیں گیا تو جو اس کے پیچھے تیار کرنے والے ہیں اگر فرض کیا کہیں پتا لگ جائے کاش کے اس ریاست کی جیتنی کپیسٹی ہو یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو یہ پتا لگ جائے کہ کون تیار کر رہا ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا کیے جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قرآن پاک نے ایک اسطلاع دی ہے فساد فی الارد کی اللہ تبارک و تعالی کسی پیمانے پر اور ہمارا دین کسی سطح پر کسی بھی قسم کا فساد گوارہ نہیں کرتا چھوٹے سے چھوٹا فساد جو شخصی انفرادی روز مرہ کی زندگی میں معاشرتی زندگی کے اندر ایک بندے کی طرف سے خصوصاً جس پہ مسلمان کا ٹائٹل ہو تو دین تو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا چھے جائے کہ اس میں قتل و غارت آجائے اور ایک بڑی مسکنسیپشن ہے میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے اس کو ہمیں کلیر کرنا چاہیے اگر کوئی شخص کہیں کنمنس ہو گیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ آپ خود کچھ حملہ میں کرنے جا رہا ہوں جیسے یانگ سٹرس کی آپ نے بات کی لوگ آ جاتی ہیں جذبات تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب آپ اسلام کو رپریزنٹ کر رہے ہیں تو اسلام جو ہے یہ جو آپ کی جان ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ میرا فل اس پہ اختیار ہے اسلام اس کو بھی آپ کے پاس ایک امانت کرانا ہوتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والی نفس ایک علیہی کا حق کن اس جان کبھی تم پر ایک حق ہے وہ جو دوسری سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن کو تو چھوڑ دیں یہ جو آپ کے پاس ہے یہ کب آپ کی ہے یہ خودکشی جو ہمارے دین میں اسلام میں حرام ہے یہ کیوں ہے اسی لیے ہے کہ آپ کے پاس یہ جان اللہ کی امانت آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں آپ امانت میں اتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں کہ اس سے بڑی خیانت ممکن نہیں ہے نہیں تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر فرض کیا سیاست کی ورہ سے کہیں پہ ایک ایسی جنگ جو شروع کی گئی تھی اور اس کو جہاد کا نام دیا گیا اور مجاہدین کہا گیا ان لوگوں کو تو اب ریاست ہی کہے ریاست جب انڈویجلی کوئی سٹپ لیتی ہے نا عموما تو اس کا کچھ تاثر اس کے بارے میں ظاہر ہے کچھ مذہبی حلقے کچھ مذہبی اپروچ انوال ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی سیاسی یا حکومتی ایجنڈا ہے یا غیر اسلامی ہو سکتا یہ تو میں سمجھتا ہوں مفتی آزم کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ اور یہ صرف ایک نہیں ہے پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں علم ہے جہاں جہاں دینی شعور ہے جہاں جہاں شریعت اسلامی کا ادراک ہے سب اس پہ متفق ہیں اور اجماع ہے اس پر امت کا جہاں میں بن نوریہ سے فتوہ آ چکا ہے اور بھی فتاوہ ہیں بہت سارے فتاوہ ہیں یہی جو مفتی آزم فرما رہے ہیں سعودیہ پورے عالم اسلام میں آپ رجوع کریں گے تو اس پہ اجماع ہے کہ بلا وجہ شریع مسلمان تو کیا دارالکفر کے اندر بھی آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے کسی اجازت نہیں ہے کسی غیر مسلم کمیونٹی کے اوپر بھی آپ جاگے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا چھے جائے کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کسی بھی مقام کسی چوب کسی دلی جلعہ پر جا کے صرف خود کوشن لے گا ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ پانچ ہزار نو سو بائیس جانے گئی ہیں دو ہزار دو سے اور دو ہزار دس کے اندر جو ہے وہ اس کا پیک پیریٹ تھا گیرہ سو سٹھ سٹھ جو ہے جانے اس کی ورہ سے گئی ہیں اس میں کنٹرول دھماکیں شامل نہیں ہیں اس ورہ سے کہ پھر تو نمبر بہت بڑھ جاتا ہے اسکری صاحب آپ کے پاس آنگا کہ اگر فرض کیا یہ جو جو ٹائمنگ ہے اب اس کی کیا اس کو کسی طرح سے جوڑنا جو ہے وہ جائز ہوگا کہ جو انٹرنیشنل پولیٹیکس میں چینجز آ رہی ہیں جو ایران کی طرف تھوڑا سا ٹلٹ نظر آتا ہے امریکہ کا ایران جو ہے امریکہ is opening up towards ایران کیا اس طرح کی possibility ہو سکتی ہے کہ اب لوگ جو ہیں اس highest level پہ سعودی عرب میں وہ بار بار اس چیز کو یعنی کہ within you know couple of months دو دفعہ وہ ریپیٹ کیا ہے اور categorically وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگ یہ کر رہے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے تو یہ انٹرنیشنل پولیٹیکس کی پریشر بھی ہو سکتا ہے واضح طور پر دہشتگردی کے ہمیں خلاف نظر آتی ہے پہلے ان کا رویہ تھا کہ سعودی عربیہ میں دہشتگردی نہ ہو باقی جہاں بھی ہوتی رہے ٹھیک ہے لیکن اب میرا خیال ہے کہ وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ یہ دوسری جگہ بھی دہشتگردی ہونا جو ہے وہ خطرناک ہے لہٰذا ہمیں اس قسم کا بیان نظر آتا ہے لیکن situation اتنی سمپل نہیں ہے جتنی کہ سمجھی جاتی ہے اگر سعودی عربیہ کے مفتی آزم یہ بیان دیتے ہیں اس کا اثر تو ہوتا ہے لیکن دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ پاکستان میں اسلام میں اسٹیبلشٹ ریلیجس ہائرارکی نہیں ہے جس طرح کتولسیزم میں ہے کہ پوپ اگر کوئی بات کہتا ہے وہ آرڈر ہوتا ہے لیکن یہ چیز اسلام میں ہمیں یہ پروپر آرڈر نہیں ملتا لہذا ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ اس کو فالو کریں اس کے علاوہ اور بھی جس طرح ہائیس لیول پہ اگر اسکری صاحب اگر وہ سعودی ہیں یا جامعہ الہذر میں ہیں جو مطلب بہت پرانی یونیورسٹی ہے پاکستانی علماء ہیں اور ان کے مدارس ہیں جس میں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں اس کا مطلب اگر وہ ساروں کا ایک کنسنسس اف اپیننٹ ڈیولپ ہو گیا اور ان کی بات بھی کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر یہ لوگ جو ہیں جو مذہب کے نام پہ قتل و غارتگری کر رہے ہیں ان کو تو پھر ختم کر رہے ہیں یہ مذہب کے نام پہ ہی بات جانا ہے دیکھیں اس میں میں ایک معافی آتا ہوں دیکھیں اس میں اس میں کامیابی کا انحصار اسی بات پہ ہے کہ جو لوکل علماء ہیں جو یعنی مختلف ملکوں میں ہیں جیسے ہم پاکستان کی بات میں ہیں ان کو بھی یہ بات رپیٹ کرنی پڑتی ہے جب تک وہ نہیں کہیں گے یہ کامیابی نہیں ہوگی لیکن ہمارے ہاں بھی علماء کہہ رہے ہیں دیوبند سکول کا بھی جو ہندوستان میں ہے اس کا بھی ہے ہمارے علماء کا بھی ہے لیکن اس کے باوجود اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے جو ہے وہ دو ہمیں بڑے فیکٹر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ علماء کرام ایک تھوریٹیکل پوزیشن بیان کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن جو کونکریٹ سیچویشن ہے جہاں وہ تنظیمیں جو کہتی ہیں کہ ہم نے یہ کاروبار کیا ہے اس کو کسی کو کوئی پاکستان کا عالم ہمیں اس کو کنڈیم کرتا ہوا اس تنظیم کو کبھی نظر نہیں آئے گا ایک تھوریٹیکل پوزیشن وہ دیتے ہیں جو کہ اپنی جگہ درست ہے دوسرا پاکستان میں ایک اور مسئلہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک تکفیریت کا قائدہ بھی ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ کسی کو کافر ڈیکلیر کر کے پھر اس کو آپ مار دیں تو میرا خیال ہمارے علماء اکرام کو ایک قدم اور آگے جانا پڑے گا کہ اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے یا وہ تسلیم کر لیتی ہے کوئی آئیں گے تو نہ صرف یہ ایشوز جو حسن ازکی صاحب اٹھا رہے ہیں اس پر بات کریں گا سٹوڈیو گندے لیکن پھر ایک اور بڑی بات ہے بہت عرصے سے پوچھ رہے ہیں یہ ناظرین آپ کو دوبارہ خوش آمدید کیتے ہیں پروگرام کے اندر اللہم صاحب یہ جو ٹرمز ہیں جسا ہم پروگرام بریک پہ جانے سے پر ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر فرض کیا مذہب کا تعلق نہیں بھی ہے نام تو بہرحال اسلام کا یوز ہوئے نام نہیں پچھلے تیس سال میں چاریس سال میں سٹیٹ نے سٹیٹ کے مختلف اداروں نے تو اب یہ جو ٹیمز ہیں وقت نہیں آگیا کہ ساری ٹیمز ہیں ان کے بارے میں کلیریٹی دی جائے کہ ہم ٹیمز واپس لے رہے ٹالبان کوئی ٹالبان نہیں تو آپ بھی ٹالبین لیکن مطلوبین تو نہیں مطلوبین تو جیدوشری کا کام ہے مطلوب کرنا کسی کو جیدوشری کسی کو ٹارگر کلیر ہوتا ہے جو میں کہتا اس کو آپ کسی مسلک کے ساتھ جوڑیں یا گروہ جوڑیں یہ ویسی غلط بات ہے آپ اسے سزا دیں آپ اس کو بقاعدہ طور پر اس سے متعلقہ لوگ پکڑیں جو جو لوگ اس کے ساتھ سائن کرتے ہیں جو بڑا ایشو جو اسکری صاحب نے اٹھایا تھا کہ وہ تمام گروہ جو بقاعدہ ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ دماغہ ہوا یہ ہم نے کروایا یہ ہوا تو ان کی پھر مضمت ہونی چاہیے کیوں نہیں کون نہیں مضمت کرتا ایک بات سننے پتہ اس بارے میں صرف ایک کنفیون پائی جاتی ہے بیانت لی ہے اور تو کوئی بات نہیں اور کوئی بات نہیں ہے جو بیان آٹومیٹک لی آ جاتا کہ جناب اور اخبارات اور میڈیا لے چل پڑتے ہیں اس کے اوپر اس کی کریڈی بیانت پر لوگوں شک ہوتا ہے اگر یہ بات بلکل کلیر کٹ ہو جائے میرا نہیں حال پاکستان کوئی لگا پورا شمالی علاقوں کے ان لوگوں کسان نے اپنی بیس گم پہ دی تھی اس سے ہم ہم جنگ میں ہو جگئے ہیں اور ابھی میں ہم دونوں مارے لانتے ہیں کون بندہ بہت بڑی لانت ہے اور ہم دونوں کی بیق وقت مدمت کرنی ہے جو مردی سنوال ہم اس کو کٹیگوری کرنی جو غلط کار رہا ہے ہم نے اکثر دیکھا جو ریاکشن وہ یہ ہوتا کہ جب کوئی اس طرح چیز ہوتی تو علماء کی مختلف جو تنظیمیں ہیں وہ بیٹھتی ہیں وہ میڈیا کے لیے بقادہ ایک شو اف فورس ہوتا ہے اور اس طرح لگتا کہ یہ سارے کے سارے لوگ ان کی بات وہ لوگ تو نہیں یہاں جناب دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کتہ نظر اس کے کون طالبان ہے کون کسی علاقے میں ہے ایک بنیادی بات یہ ہے کیا اس پر اجمع اتفاق ہے کہ خود کش حملہ حرام ہے ممنوع ہے اس کو آپ کلیر کیوں نہیں کرتے ہو چکے ہے چاہیے ابھی کہہ رہے تھے کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو کسی قسم کا کوئی تحفظ ہے وہ اور علماء کو پلا لیں مفتیان کرام کو ان سے رجوع کر لیں ان سے استفتاح کر لیں تاکہ یہ ابحام ختم ہو جائے کہ اس میں کوئی دوسری رائے بھی ہے اس کا کلیر ہونا بہت ضروری ہے رائے اسلامی نظریاتی کونسل کے جلاس پلا ہے اسد خود انوال ہو رہے اسد کیوں نہ انوال ہو کم اس میں کوئی دوسری رائے اور کسی کے پاس کوئی جواز نہ ہو کہ وہ نہیں اس میں فلان اور یوں نہیں یہ کلیرنس ہونی چاہیے اور جب کلیرنس بہتی بہتی ہے ان تمام معاملات کون کرنا جہاں کر بھی کہیں انوثی انٹ کلیرنگ ہو رہی ہے جو ریفیوڈ کرے رہا صاحب میں نے پہلے بعض فورم پہ یہ بات کہی ہے میں اسے ریپیٹ کر رہا ہوں اور توجہ طلب چیز ہے جو اسکری صاحب نے کہا ہے وہ اسی لیے کہا ہے کیونکہ ایسے ذہنوں میں وہ سوال اور وہ ایرر اسی لیے فنسا رہتا ہے کہ ان فورمز پر بیٹھ کر جیسے کہا گیا کہ سب علماء کنڈیم کر رہے ہیں بھئی آپ نے اس کو جب کنڈیم کیا ہے تو آپ یہ نہیں آپ دیس آن کیوں نہیں کرتے وہ فائل کو جب آپ فیل کی مضمت کر رہے ہیں کہ فیل کا حرام ہونا ثابت ہو گیا نجائز ہو ثابت ہو گیا اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے اس میں اجماع اتفاق ہے اب جو فائل ہے کس باشر ہم نہیں کہہ رہے وہ کون ہے جب ایک فائل کا نجائز ہو ثابت ہو گیا ایک فائل تو مر گیا اس ایکٹ کے اندر لیکن پھر وہ آجاتا ہے کہ جو شخص شر کو پرموٹ کر جب ہم نے تہہ کر لیا اس پر ہمارے پاس فتاوہ جاد آگئے علماء قتل کرنا قاتل ہے فتاوہ ہو گیا فتنہ تو اشت تو آم یہ چھوٹی ہے لیکن ایک بات ہے چاہی اس کو مدرسہ تیار کرے چاہی جنسی تیار کرے چاہی مسلمان تیار کرے چاہی کوئی غیر مسلم تیار کرے چاہی کوئی یونیورسٹیوں کے اندر بھی سیاسی جماعتوں کے تیار کرے چاہی کوئی نرونے ملک کا بندہ تیار یہ تیہ ہو جائے یہ تیہ شدہ بات ہے اس کو اور ازکری صاحب یہ جو چیز ہے جس فرض کیا سٹیٹ نمبر ایک کیا سٹیٹ ریسپونسیبیلٹی لے کہ تمام مقاتب فکر کے علماء کو بٹھائے اور بعض بیسک باتوں کے اوپر جو ہے ان سے ایک جنرل اگریمنٹ کروالے ایک طرح کا سٹیٹ کا فتوہ ہو جائے اس میں اگر لاؤ میکنگ کرنی ہے اور دوسری چیز یہ ہے جس آپ نے کہا ان کو کنڈیمنیشن بقاعدہ کریکر پھارتے رہے ہیں شہروں کے اندر ٹیررزم تو یہ تو پھر آستہ اس طرح نے خود کو پھلایا ان کی بھی کنڈیمنیشن ضروری ہے آسکری صاحب دوبارہ رابطہ کرتے ہیں آسکری صاحب سے ہمارا رابطہ جو کٹا ہے میں بات کھانا چاہ رہا ہوں ان کی کنڈیمنیشن ہونی پاکستان کے اندر میں نام نہیں لے سکتا آپ یہ بات سنے پاکستان کی عدلیہ چھوٹی عرف کرنا جاتا ہوں پہلے ہی کہہ رہا ہوں بڑے عرصے تک پہر کام ہی نہیں کرنے دیا گیا آپ تو عدلیہ کے چھوٹی عدلیہ اسی طرح وہاں پہ کرپشن کا کاروبار جاری رہی بائلنس ہم نے سیونٹیز میں دیکھا ایٹیز میں دیکھا جس بہت سے مرضی سوڈنٹس مرے ان کے ہسٹری موجود ہے تو مدارس کے بچوں نے دیکھا ہوگا کہ بائی جان اگر یہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہ بھی کلاشن کوف چلا سکتے ہیں میرا حیال ہے مدارس کے اندر اندر یہ دیکھیں طالبان تو ان مدارس سے نکل گئے جن کو ہو سکتا کہ صرف افغان کیمپوں کے اندر رکھا گیا ہو کہ لوگ سوسائیٹی میں مکس نہیں ہو سکتے اور اس ہسٹری میں نہیں جاتے لیکن پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر قتل و غارت گری ہوتی وہ تمام لوگ جن کو ان کے ماں باپ نے دیگری ز لینے بھیجا وہ اگر وہ کریکر پھاڑتے رہے ہوں اور جہاد کی تنظیمیں بنتی رہی ہوں تو ان کی کنڈیمنیشن ان سے جوڑی پولیٹیکل پارٹیز کس مو سے یہ تو بڑا دوغلا پر لگے گا کہ ہم چند لوگ کو کنڈیم کریں اور سٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہیں وہ ہماری سیاسی جماعتوں کی زیلی جماعتیں ہیں اور ان کو جو تحفظ ہماری سیاسی جماعتیں دیتی ہیں اس کی وجہ سے سٹوڈنٹ باڈیز میں اتنی جو ہے کریج ہو جاتی ہے کہ یونیورسٹی کے اندر وہ کلیشنک بھی چلائیں گی اور پتھر بھی برسائیں گی اور فتنہ اور فساد بھی کھڑا کریں گی اگر یہ صرف سٹوڈنٹ باڈیز ہوتی تو پھر وہاں آپ اس قسم کی چیز نہ دیکھتے کیونکہ ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب کسی سٹوڈنٹ باڈی کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کے تحفظ کے لیے ان کی پیرنٹ سیاسی جماعت آ جاتی ہے وہ پیرنٹ سیاسی جماعت یا تو جا کے وائس چانسلر پہ پریشر ڈالتی ہے یا جو صوبائی حکومت ہوتی ہے اس پہ پریشر ڈالتی ہے تو پھر دیپینڈ کرتا ہے کہ صوبائی حکومت کا اور اس سیاسی جماعت کا رشتہ کیا ہے اس کی وجہ سے سٹورنٹ باڈی میں ہتنی حلمت پیدا ہوں سارا جو ملبہ ہے نا وہ تو آکے بیٹھے گا ریاست کے دروازے پہ کہ اگر فرض کیا اس نے تعلیمی اداروں کو سکول ہیں یونیورسٹیز ہیں ان کو اس قسم کی ایکٹیوٹی کا گڑھ بننے دیا ہے اس پہ ایکشن نہیں لیا اگر فرض کیا پولیسٹنٹ کو پکڑا نہیں پولیسٹ نے پکڑنے کی وہ افغان جہاد کے اس وقت کے ہیروز ہمیں بتائے کہتے ہیں ہیروز ان کو لاکھ لہور میں تقریریں کروائیں ٹھیک ہے نا تو ریاست ہی رو کہتے ہیں جب مرید دوبارہ ہی رو سکتے ہیں آگی ریاست کا کوئی پتہ نہیں اسکر سیمی جو سارا گند مچا ہو ہے پھر ریاست اس کا کام ہے یا کچھ مذہبی تنظیمیں وائلنس کو استعمال کرتی ہیں اگر حکومت ان تمام تنظیموں کو چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ سٹوڈن کوئی بھی تنظیم ہے اس کو ایک تنظیم کے طور پر ٹریٹ کرے اور ان سے کہیں کہ لائن جو قانون ہے اس کے دائرے میں رہے جو بھی تنظیم قانون کے دائرے سے باہر نکلے اس کے خلاف سٹیٹ ایکشن لے لیکن سٹیٹ کا جو ایکشن ہے وہ اس وقت کی حکومت کی سیاسی مسئلحت وں کیا جس کا اب ہم نتیجہ بھگت رہے ناظرین پروگرام جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا وہ ایک مفتی آزم کا فتوہ ہے لیکن اصل فتوہ جو ہے وہ ریاست کی طرف سے آنا چاہیے ذمہ داری ریاست کی ہے اور اس طرح سے کہ ریاست کمزور ہوتی ہے تو پھر اس طرح کا فساد ہے ان کے پھلے پھولے کے چانس ہے علماء کے اندر ایک باقاعدہ اتفاق ہے انہوں نے کہا ہم نے کبھی کسی فساد پھلانے والے کو اچھا نہیں کہا نہ مذہبی پوائنٹ او ویو سے نہ معاشی معشرتی پوائنٹ ویو سے لیکن نہ سیاسی پوائنٹ ویو سے تو یہ چیز یہ ریاست کو کرنی ہے اور اگر کل تک ہمزور رہی تو آج اس کو مضبوط ہونا ہے اور دوسری طرف سے پاکستان کے چیف جسٹس فارغ ہوئے یہ بھی فول پروف سیکیورٹی مانگتے ہیں بولٹ پروف گاڑیاں جسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ دو پروف ان کو چاہیئے تو پھر تین پروف ان کو دینے پڑیں گے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے نمبر ایک ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کی جان کو کتنا خطرہ ہے کہ ان کو آج جانی ہے ان کو سوچنا چاہیے بڑا سٹرونگ میسیج ہوگا آج یاز دیجئے پروگرام کو ختم ہوتا خدا حافظ